مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو مومنین کو عذیت دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں عذاب کا وعدہ کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو تکلیف دینا یہ شریعت کی نظر میں اچھا کام نہیں ہے یہاں تک کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف دینا یہ بھی برا عمل ہے آواز صحیح آرہی ہے آپ لوگوں کو مجھے دنیا آرہی صحیح آرہی ہے اچھا یہاں تک کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف دینا بھی برا عمل ہے کیونکہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے قولو لن ناس حسنا لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو اچھے انداز میں اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی ایسا عمل بات تو توڑا ویسے ہی کرنے جیسے پہلے تھے بات کرنا یہ عذیت کا بہت بڑا سبب بنتا ہے ذریعہ بنتا ہے اس لیے اس کا تذکرہ کیا کہ سب سے زیادہ عذیت انسان کو قصے ہوتی ہے بات چیز سے بات لوگ کرتے ہیں نا کہ ایسی بات کی کے سامنے والے کا میٹر گھوم گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں جن میں سب سے کم درجے کا شعبہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دے چیز اگر پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے سمجھ میں آرہی ہے بات راستے میں تکلیف دے چیز اگر پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے یعنی اگر کوئی اتنا بھی نہیں کرتا آپ جا رہے ہیں راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے لوگوں کو گزرنے میں ٹینشن ہو رہی ہے آپ ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے اس کا مطلب ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں ہیں آپ جا رہے تھے راستے میں کانٹا نظر آیا آپ کو خطرہ ہے کہ کسی کے چوب سکتا ہے آپ نے وہ کانٹا ہٹایا نہیں سائٹ سے گزر گئے چلو مجھے نہ لگے میں ذرا اس طرح یوں ٹن مار کے نگل جاتا ہوں تو حدیث کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں ہے پہلے میں ایک سوال کا جواب دیتا ہوں پھر اس موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں سوال یہ ہوتا ہے کہ جو ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے وہ تو پھر کافر ہوگا نا کیا خیال ہے بھئی ایمان کا پہلا لیول ہی پورا نہیں کیا تو اس کے بعد تو کافر ہے نا تو کوئی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام سے خارج ہے لیکن اگر ہم حدیث کا یہ مطلب لیتے ہیں تو میرا خیال ہے دو چار آدمیوں کے سوا کوئی بھی اسلام میں بولو نا رہے گا اور پھر سب کے نکہ بھی ٹوڑ گئے حج جو کیا تھا وہ بھی خراب ہو گیا تو یہ خوب سمجھ لیں اس قسم کی حدیثوں کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب فقاہا سے پوچھا جاتا ہے یہ جو آج کل ایک بدہ چل پڑی ہے نا ہر آدمی فنٹر بن کے حدیث کا ریفرنس دیتا ہے اور بس اتنا کافی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے جو راستے سے تکلیف دے چیز بولو نہ ہٹا اس خوشی میں ایک گلاس پانی پلا دیں زیادہ تھنڈا نہ ہو جو ایمان کے آخری درجے میں بھی نہ ہو میں یہ اس کر رہا تھا یہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا جس نے یہ کیا وہ کافر ہے یا ایمان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ واقعی کافر ہو گیا وہ واقعی وہ کافر ہو گیا اب نکا بھی ٹوڑ گیا وہ پہلے کفر کے فتوے مارکیٹ میں بہت سستے ہوئے ہیں آج کل سب سے آسان کام توہین رسالت کا فتوہ ہو گیا ہے توہین اہل بیعت کا فتوہ یہ سب سے آسان کام ہو گیا ہے اس بیس پہ میں ابھی سکھر گیا امام بارگاہ کے قریب سے میں گزر رہا تھا سکھر ابھی اسی ہفتے کی بات ہے میں رک گیا میرا نام بڑا بڑا لکھا وا ہے مفتی تارک مسعود کو پکڑو گرفتار کرو توہین اہل بیعت میں نے رومال لپیٹا پتلی گلی سے نکلا میں نے دویکھ لیا تو اخبار میں کل ہم بھی آئے ہوئے ہوں گے ہم بھی کس میں آئے ہوئے ہوں گے اخبار میں بہت ہلکا ہو گیا ہے توہین رسالت اور توہین اہل بیعت کا فتوہ بعض چیزیں ایسی ہیں سناتے ہوئے خوف آتا ہے پورا میں نام لے کے بتاؤں نا تو وہ پھر وکیل لوگ مجھے پکڑ لیں گے اور پسلہ خراب ہو جائے گا توہین رسالت کے کیس میں بہت سارے بے گناہ لوگ اندر ہوئے ہوئے ہیں اگر آپ ان کی حالات جا کے دیکھو کچھ تو جیل میں پاگل ہو گئے ہیں انہیں حالانکہ وہ عاشق رسول تھے اپنی ٹھرک پوری کرنی تھی دکان خالی کروانی ہے ایک آدمی سے وہ خالی نہیں کر رہا توہین رسالت کا مقدمہ چلا دیا اس کے اوپر کچھ ایسی غلطی کروا دی نہ چاہتے ہوئے اس کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے ویڈیو بنا لی جج کو دکھایا اب جج بھی زیادہ آگے نہیں جا سکتا میں کیا کرو یار جج کو ڈر ہے کہ مجھے مار دیں گے گولی سے اگر میں نے مجرم کو بری کیا وکیل کو ڈر ہے میں نے بری کیا تو عوام مجھے اڑا دے گی اتنا بڑا وہ لوگوں کا حجوم کہ وکیل بھی غلط کیس کر رہا ہے اپنے موکل کو جیل بھیجوا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اپنی جان بچاؤ سمجھ رہے ہیں عدالت تو ظاہری ثبوت دیکھتی ہے نا تو یہ ملک میں ہو رہا ہے ہول سیل کے حساب سے سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں اور یہ مذہبی لوگ کر رہے ہیں ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنائے کہ پاکستان کو اور اسلام کو کسی غیر سے خطرہ نہیں ہے پاکستان کو خطرہ ہے پاکستانیوں سے اور اسلام کو خطرہ ہے مسلمانوں سے اور مذہبی لوگوں سے لبرل لوگوں سے بھی ہمیں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا مذہبی لوگوں سے خطرہ ہے جو مذہب کی غلط تشریح کرتے ہیں تو یہ ویسے ہی خود ہی اپنے اوپر ایسی مشکلات کھڑی کر دیں گے جس کو ایفورڈ کرنا ممکن نہیں رہے گا اس لیے جذباتی پن جو ہے نا جذباتی پن اس کو چھوڑو ان ہوش کے نا کھن لیں پانی پی کے پھر آگے بات کنٹینیو کرتا ہوں ابھی مجھے تپاوہ کیوں ہوں ابھی بتاتا ہوں کیوں تپاوہ وہ میں ابھی تک بتایا نہیں آپ تو کیا بات چل رہی تھی تپے بے کیوں ہیں یہ بات نہیں چل رہی تھی موضوع چل رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری حدیثیں جس میں آتا ہے جو معاہدے کو پورا نہ کرے وہ مومن نہیں ہے تو علماء نے بڑا زبردست جواب دیا اس کا علماء کہتے ہیں دیکھو جس آدمی کے پاس دس روپے بھی ہیں وہ بھی مالدار ہے مالدار کا مطلب مال ہے اس کے پاس لیکن عرف میں اس کو مالدار کہا نہیں جاتا عرف میں مالدار دار کہتے ہیں رکھنے والا فارسی کا لفظ ہے مالدار اسے کہتے ہیں جس کے پاس معتد بھی ہی مال ہو معتد بھی ہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قابل ذکر مال ہو اتنا ہو کہ جس کو مالدار کہا جا سکے گاڑی ہو اچھا گھر ہو اچھے کپڑے ہو کھاتا اچھا ہو مال جھلکتا ہو معتد بھی ایک قوانٹیٹی ہو ایک خاص مقدار ہو اس مقدار میں جب مال ہوگا تو پبلک کہے گی یہ بندہ کیا ہے مالدار اور اگر دھوتی بنیان میں چڑی بنیان میں گھوم رہا ہے اور بھیگ کے دس روپے جیب میں ڈال کے گھوم رہا ہے تو وہ مالدار کہلانے کا مستحق ہے حالانکہ مالدار وہ بھی ہے کیونکہ مال بہرحل اس کے پاس ہے ایک بنیان بھی ہے نا کسی کے پاس تو وہ بھی مالدار ہے لیکن اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کیا کہا جائے مالدار تو جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے چاہے ایک نیکی بھی نہ کرتا ہو ایماندار وہ بھی ہے مگر ایماندار کہلانے کا مستحق نہیں ہے ایماندار داری کا ایک لیول ہے اس لیول پہ آپ پہنچیں گے تو اللہ رسول کی نظر میں آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کو مومن اور مسلم اور مسلمان کہا جا سکے وہ لیول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو راستے سے تکلیف دے چیز نہ ہٹائے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مومن مسلم یا ایماندار کہا جا سکے گو کہ حقیقت کے لحاظ سے ہے وہ لیکن اس لائق نہیں ہے کیونکہ عرف میں ایسے آدمی کو دولت مند نہیں کہا جا سکتا ہے جس کے پاس صرف دس روپے ہوں سمجھ میں آیا کی نہیں آیا تو ٹھیک ہے اسطلح کے لحاظ سے آئی ڈی کارٹ کے لحاظ سے نکاح باقی ہونے میں بالاخر ایک دن جہنم سے نکلنے میں وہ مومن کہلائے گا کیونکہ مانتا ہے اللہ اس کے رسول کو لیکن ایمان کا درجہ اس کا اتنا کم ہے کہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے معاشرہ کیا کہے مسلم کہے اس قابل نہیں ہے وہ اس کو خود بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے شرمانی چاہیے تو میں جو بات ارز کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ راستے میں تکلیف دے چیز کو جس شخص نے نہیں ہٹایا نبی کی نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے مسلم کہا جا سکا جیسے جو چڑی بنیان دھوتی بنیان میں چڑی میں تو مالدار لوگ گھومتے ہیں غریب چڑی میں نہیں گھومتے میں نے دیکھا ہے غریب دھوتی میں گھوم لے گا چڑی کس کا فیشن ہے مالداروں کا تو چڑی بنیان کا لفظ غلط ہے غریب کے لیے دھوتی بنیان میں کوئی غریب گھوم رہا ہے تو مال تو ہے ایک دھوتی ہے نا اس کے پاس لیکن اس قابل نہیں کہ اس کو مالدار کہا جاسے آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے آپ لڑکی والے پوچھ رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ بولیں اللہ کا شکر ہے مالدار ہے کھاتے پیتے ہیں کھاتی پیتی فیملی سے ہمارا تعلق ہے کھاتے پیتے ہیں مالدار ہیں وہ خوش ہو گئے انہوں نے اپنا بیٹی کا رشتہ آپ کو دے دی ہے وہی کھاتا پیتا ہے آپ جھوپڑے ملے گئے رخصتی کے بعد بیگم کو پرانا سا صندوق چاہ تھا بیگم کہہ رہی ہے یہ کیا ہے بھئی آپ کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا آپ مالدار ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں اس نے کہا دیکھو یہ گھٹکہ کھا بھی رہا ہوں اور سگرٹ پی بھی رہا ہوں کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی اب کم اس کم پانی تو پیتا ہی ہوں نا میں نے کہا تا کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی ہوں تو کھا بھی رہا ہوں دیکھو دال پکی بھی ہے پانی میں تیر رہی ہے تمہارے سامنے کھاؤں گا تو بات تو صحیح ہے آپ کی بھائی کھا بھی رہے اور لیکن عرف میں اس کو کھاتا پیتا نہیں کہتی لہذا آپ کا یہ کلام جھوٹ کہلائے گا جھوٹے آدمی کہلاؤ گے کھاتے پیتے کا مطلب پیزے کھاتا ہو بروز کھاتا ہو زنگر برگر کھاتا ہو اس کے بعد ایک دھماگے کے ساتھ پھڑ جاتا ہو جیسے کہ پھٹ رہے ہیں لوگ زیادہ تر بیماریاں یہی ہو نی بروز کھا رہے ہیں اور پھٹ رہے ہیں پھر وہ آپ پہلے ہوتل میں جاتے تھے وہ آپ کو بیس قسم کے کھانے گنواتا تھا ماش کی دال ہے چنے کی دال ہے کوفتیں ہیں کڑی ہے نہاری ہے وہ رٹہ لگا کے یاد کیا ہوتا تھا اس نے اب جاؤ انگلیش کھانے ہیں سارے پتہ ہی نہیں چلتا بھے تو کیا کہہ رہے بھائی ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں ہمیں تو وہی عادت ہے بھائی شوربے والے کھانے کھانے کیا نہ مزا آتا ہے دوو دوو کے کھاؤ روٹی کو اس میں ایک تو کھانوں کے نام بتا دوں کھایا کرو بڑے گوش میں لوکی ڈال کے شوربے والی پکاؤ اور سرید بنا کے اپنے خرچے پر کھا لیا کرو مزا نہ آئے پیسے واپس نہ مزا آتا ہے یار کڑی چاول بتاؤ مزے کی ہے یا نہیں پیزے بیزے گئے تیل لینے ان کھانوں کے سامنے اتنے مزے مزے کے ہندوستانی کھانے تھے سب چھوڑ دیئے مسلمانوں نے پاکستانیوں میں وہ گوروں کو فالو کر رہے ہیں ان کھانوں میں بھی جن میں صحتیں بھی گئیں اور ذائقے بھی گئے مجھے تو لگ رہا ہے بریانی بھی مارکٹ سے شارٹ ہو جائے گی کچھ دنوں میں تو کتنی مزے کی ہوتی ہے نہاری لیکن نہاری جب بھی مزے کی لگتی ہے جب ہوتل میں بیٹھ کے کھاؤ گھر لا کے کھاؤ پھر مزا نہیں آتا یا گھر میں ہی بنی ہو کوفتیں ہیں ایسی مزے مزے کی چیزیں ہیں پتہ نہیں کیا آپ فضول چیزیں لگا دی ہیں خیر بھوک کا ٹائم ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ آخری درجے میں بھی ایمان کے وہ نہیں ہے اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صرف یہ نہیں کرنا کہ تکلیف سے اگلے کو بچانا ہے دیکھو ایک شخص وہ ہے راستے سے گزر رہا ہے تکلیف تے چیز نظر آئی اٹھاتا نہیں ہے حدیث کی روح سے یہ بے ایمان آدمی ہے یہ کیا ہے مومن مومن نہیں ہے یہ جھوڑ بولتا ہے کہ میں مسلمان یہ ایسا ہی کھاتا پیتا ہے جیسے وہ جھوپڑے میں کھاتا پیتا تھا یہ ایسا ہی ایماندار ہے اس سے بڑا بدوقت وہ ہے جو راستے میں تکلیف دے چیز کو پھیک رہا ہے اس کا تو حدیث میں تذکرہ ہی نہیں ہے یعنی یہ تو کوئی اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں کیا ہے ایک غریب وہ ہوتا ہے نا جس کے بارے میں آپ بحث کرتے ہیں کہ یہ مالدار ہے یا غریب ہے تو مالدار لوگ کرتے ہیں ہماری نظر میں یہ مالدار نہیں ہے یہ غریب ہے ایک غریب وہ ہوتا ہے جو اس بحث میں اس ڈسکشن میں آتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے بارے میں تو یہ تو تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے اس کا تو یہ تو بھیکاری ہے بھیکاری کب مالدار ہو سکتا ہے بھئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں چاہے دیندار ہوں بے دین ہوں نمازی ہوں بے نمازی ہوں روزے دار ہوں روزے چھوڑنے والے ہوں داڑی والے ہوں بغیر داڑی والے یہ مرض سب میں کومن ہے کہ تکلیف دے چیز ہٹانا تو دور کی بات تکلیف دے چیز ڈالنے کا ذریعہ بنتے ہیں میجورٹی ہمارے ہاں اس فلسفے پر عمل کر رہی ہے اور خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ حدیث میں جزیات کے زمن میں کلیات بیان ہوتے ہیں گاڑی اردو اس کو مفہوم سمجھاتا ہوں جزیات کیا مطلب مثالوں سے law بیان کیے جاتے ہیں قائدے بیان کیے جاتے ہیں اس حدیث کی جو روح ہے نا کہ تکلیف دے چیز جو راستے سے نہیں ہٹاتا وہ مومن نہیں ہے اس کی روح کیا ہے کوئی بھی عمل آپ کے ذریعے اگر کسی کی تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہے اور آپ اس عمل سے توبہ نہیں کرتے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے تو آپ شریعت کی روشنی میں مسلمان بولو نہیں ہیں حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی اس کو یوں بیان کیا کرتے تھے جو ان کی ایک خاص استعلہ تھی وہ ذرا گاڑی اردو ہے تو پہلے میں وہ بیان کر کے پھر اس کی ذرا تشریح کروں گا وہ فرماتے تھے عادم قصد عیزہ یہ کافی نہیں ہے قصد عادم عیزہ ضروری ہے مشکل ہو گئی عادم قصد عیزہ کا مطلب کیا ہے آپ کچھرے کی تھیلی شوپر لے کے جا رہے ہیں کہیں کچھرے کے دھیر میں پھیکنے کے لیے راستے سے دو چار کیلے کے چھلکے اور کچھ گندگی اس سے آپ کے نا چاہتے ہوئے گر گئے آپ نے ٹوکرا اتنا بھرا ہوا تھا کہ کچھ کچھ کچھرہ اس سے راستے میں بولو گر گیا اور آپ گئے آپ کچھرہ پھیک کے واپس آ گئے اب گلی میں بیچ میں کیا پڑا ہوا ہے کچھرہ تکلیف دے ہیں نا حدیث میں آتا ہے جو راستے سے عزا نہ ہٹائے عزا صرف کانٹے کو نہیں کہتے عزا گندگی کو بھی کہتے ہیں اور ہر وہ چیز جو انسان کی تکلیف کا ذریعہ بنے یہ کانٹا تو ایک مثال دی جاتی ہے اب آپ کو حدیث سنائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون مل لسانہی ویدیہی جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے تو آپ کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے اس گلی میں جو چلنے پھرنے والے لوگ ہیں آپ ان کی تکلیف کا ذریعہ بنے تو آپ جواب میں کیا کہو گے میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ بولو نہیں تھا عدم قصد ایزا ایزا کا قصد میرا نہیں تھا تکلیف پہنچانے کا ارادہ میرا نہیں تھا یہ کہو گے نا نہیں سمجھ میں رہنے دو ایسی چیز ہے عدم قصد ایزا قصد کہتے ہیں ارادے کو ایزا کمانا تکلیف پہنچانا تکلیف پہنچانے کا قصد کا عدم ہے تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا میرا غلطی سے ہو گیا ہے تو مولانا شروعی تھانوی فرماتے ہیں یہ عذر کافی بولو نہیں ہے ایمان کے اس لیول میں داخل ہونے کے لیے جس میں آپ ایماندار کہلائیں یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا ہمیں پتا ہے آپ کا ارادہ نہیں تھا جب آپ کچرے کی بالٹی گھر سے لے کے نکلے تو اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ اتنا ضروری ہے کہ آپ پروپر ارادہ کریں کہ میں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا میں کوئی ایسا عمل نہ کروں کہ تکلیف ہو تکلیف نہ پہنچانے کا پروپر ارادہ کرنا پڑے گا آپ کو نہیں آئی بات سمجھ تھوڑی ٹیکنیکل بات تکلیف نہ پہنچانے کا پروپر ارادہ کرنا پڑے گا کہ پورے فاصلے میں مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف ہو تو یہ عمل نہ کرنے کا ارادہ کرنا ہے ایک ہے کہ ارادے کے بغیر کوئی عمل ہو جائے ایک ہے عمل نہ کرنے کا پروپر ارادہ کرنا جیسے کسی کام کا ارادہ کیا جاتا ہے نا تو کام نہ ہونے کا بھی پروپر ارادہ کیا جاتا ہے آپ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ نہیں تھا یہ کام خود بخود ہو گیا ہے بھئی آپ کا ارادہ جیسے کام کا نہیں تھا کام نہ کرنے کبھی تو نہیں تھا نا ارادہ آرہی ہے بھائی اب اس سے زیادہ میں انہیں اردو میں سمجھا سکتا پشتوں میں یہ فارسی میں ہو سکتا ابھی آج بہت سارے لوگ مستیک کرتے ہیں کہتے ہیں سوری جان کر ہم نے نہیں کیا آپ جب گھر سے نکلیں تو پہلے سے ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے دوسرے کو تکلیف بہت دفعہ دیکھا ہے واش روم میں لوگ بیٹھتے ہیں نلکہ کھول دیا دیکھا پانی نہیں آرہا اٹھ کے آگئے پتلی گلی سے نگل لیے پھر ٹینکی میں پانی آیا نلکہ بہنا ٹینکیوں کی ٹینکیاں کیا ہو رہی ہیں خالی گندگی الگ پڑی بھی ہے پبلک ٹوائلٹ میں ایسا ہوتا ہے آپ کیا میرا ارادہ نہیں ہے بھائی میرا قصور بولو نا بھائی آپ کا آپ نے یہ ہم مانتے ہیں کہ آپ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا لیکن تکلیف نہ پہنچانے کا بھی آپ نے ارادہ نہیں کیا آپ پر لازم تھا کہ آپ ایسا عمل کریں جس سے تکلیف نہ ہو اس کا انتظام کریں آپ گھروں میں تو بہت ہوتا ہے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں ہم کہیں چھ مہینے کے لیے ٹریویلنگ کے لیے جا رہے تھے گھر لاک کر دیا چھ مہینے بعد آئے ہیں تو بلی کا بچہ مرا ہوا اندر چھ مہینے وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے بولو مر گیا کیا انہوں نے بلی کے بچے کو مارنے کا ارادہ کیا تھا اتنا کافی نہیں ہے آپ پر لازم تھا کہ جب آپ گھر بند کر کے جا رہے تھے تو آپ پروپر ارادہ کرتے کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کروں جس سے کسی مخلوق کو تکلیف ہو تمام ان عامال کا جائزہ لیتے آپ یار یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی بلی کا بچہ کہیں بستر کے اندر چھپاواؤ ہو سکتا ہے کوئی نلکہ کھلاواؤ ایک صاحب یہ سچی مچی کے واقعات سنا رہا ہوں میں یہ جھوٹی ہوائی باتیں نہیں کر رہا یہ پڑے لکھے لوگوں کے ہیں سمجھتے ہیں یہ انپڑھ لوگوں کے واقعات نہیں بتا رہا بلی کے بچے کو بھوکا مارنے پر حدیث میں آتا ہے نا اللہ نے ایک عورت کی نیکیاں برباد کی ہیں کہ ساری زندگی کے عمال اللہ نے برباد کر کے جہنم میں ڈالا اس کو یہ کیوں ہلکا جھر میں ایک جانور کو آپ بھوکا پیاسا تڑپا تڑپا کے بہت عذیت والی موت ہے یہ لیکن آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں بھائی میرا ارادہ بولو نہیں تا غلطی سی ہو گیا ایک اور صاحب کا واقعہ سنیں آپ سچی مچی کا پرانا واقعہ ہو گئے اس لئے ان کو نہیں پتا چلے گا میرا بیان ہو رہا ہے کیونکہ ہم ایسی غلطیاں کر کے ویسے بھی بھول جاتے ہیں ہمیں صرف وہ پیسے یاد رہتے ہیں جو ہم نے کسی کو دیئے ہوئے ہیں کہ وہ واپس لینے ہیں جو دینے ہیں وہ بھی نہیں یاد رہتے اکثر محترم چھ مہینے کے لیے کہیں ٹریولنگ کے لیے گئے ہیں جب نلکہ کھولا نا گھر میں تو پانی نہیں آرہا تھا ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا ہوگا اکثر بچے گھر میں ایسا ہی کرتے ہیں نلکہ کھولتے ہیں پانی نہیں آرہا کھولا چھوڑ کے بچے کیا بڑے بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں جب پانی آتا ہے تو پہلے آدھی ٹینکی ضائع ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی بھی ٹائم پہ آئے گا تو میں بندو کر دوں اس کو سفر پہ گئے ہیں چھ مہینے بعد آئے تو پانی کا بیڑا غرق ہوا ہوا تھا پورے اپارٹمنٹ فلیٹ کا جو ہے نا پریشان تھا کہ پانی کھا کون رہا ہے ایک تو پینا ہوتا ہے نا کھانا ہوتا ہے کہاں جا رہا ہے یہ پانی کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا پتہ یہ چلا کہ یہ محترم لمبے سفر پہ گئے تھے تو فلیٹ میں انہوں نے اپنے گھر کا نلکہ کھولا چھوڑ دیا کتنی سخت عذیت نہ سب کو لیکن مسلمان ہوگا تو یہ کام لازمی کرے گا کیونکہ مسلمان کا مذہب محرم کے جلوس ہیں ربیل اول پہ جلوس ہیں سفر کو منحوس سمجھنا پوری پوری رات لارڈ سپیکر میں بھونپو لے کے لوگوں کے کان خراب کرنا سمجھ رہے ہیں نا ہر تھوڑی دن کے بعد دھرنے کے نام پہ کنٹینر لاکے روڈ بلوک کر دینا it is called اسلام یہ کیا کہلاتا ہے بولتے کیوں نہیں یہ اسلام ہے یہیں سے شروع ہوگا پھر کسی کو پکڑ کے پیل لینا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ نقلِ کفر توہین کیے چاہے وہ بچارہ سو دفعہ وضاحتیں بیان کر رہا ہوں کہ نہ میرا ارادہ تھا نہ کوئی ایسے الفاظ ہیں سیاق و سباق دیکھو مانتا ہوں غلطیاں بھی ہوتی ہیں غلطیاں بھی انسانوں سے ہی ہوتی ہیں لیکن اپنا قبلہ تو درست کرے نا انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے پھر بھی ہو جاتی ہے زبانیں بھی پھسلتی ہیں انسان کی حادثے میں لوگ بھی مرتے ہیں آپ اپنی طرف آپ رونگ سائٹ پہ آتے ہوئے بندہ پیل دیا آپ نے اور آپ کہہ رہے ہو کہ میرا ارادہ بندہ مارنے کا نہیں تھا بندہ مارنے کا جس کا ارادہ ہوتا ہے ہمیں پتا ہے نہیں تھا آپ کا ارادہ آپ نے غلط ڈرائیونگ کر کے خلاف قانون ڈرائیونگ کر کے موقع تو فراہم کر دیا نا اسلام میں جو شراب پی کے طلاق دیتا ہے اسلام میں جو شراب پی کے بندے کو قتل کر دے یورپ میں قابل معافی ہے لندن میں قابل معافی ہے امریکہ میں قابل معافی تھوڑا بہت جرمانہ ہوگا کہ بھئی پیوی تھی اسلام میں قابل معافی بولو نہیں اسلام کہتا ہے گردن اڑے گی اس کی اب شرابی کا جب نشہ اترا وہ کہہ سکتا ہے اللہ کی قسم میرا ارادہ نہیں تھا میں تو اس کو اپنا چاچو سمجھ رہا تھا یہ تو مامو نکلا وہ ایک فائر بریڈ کے عملے میں ایک دو شرابی بھی تھے سب سے زیادہ بندے انہوں نے بچائے آگ میں جلنے سے بیس پچیز بندوں کو نکال کے لے آئے اور بڑے خوش ہو رہے ہیں شاباش دو ہم نے دیکھو پینے کا یہ اثر ہوتا ہے اتنی بہادری کے آگ میں سے بندے نکال کے لے آئے لوگوں نے تھپڑ مارنا شروع کی بولے کم بغج جو فائر بریڈ کا عملہ تھا اسی کو نکال کے لے آئے ہو تم جو آگ بجھانے گئے ہوئے تھے تو وہ بھی کہہ سکتے تھے یار سوری ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا ہم نے تو اپنی لحاظ سے بڑی قربانی کی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ شراب پی کے آپ کا میٹر شارٹ ہو گیا آپ نے مارنا آپ نے مارنا خدب الدین کو تھا مار سبکدگین کو دیا لیکن آپ سے قصاص لیا جائے وجہ اس کی ہے کہ آپ نے پی کیوں سمجھ رہے ہو نا آپ نے آپ کو پتہ نہیں تھا پینے کے بعد ہوش نہیں رہتا طلاقیں بھی ہوتی ہیں اور بندے بھی مرتے ہیں اگرچہ آپ یہاں معذور تھے کہ آپ نے بندہ مار دیا لیکن پینے میں آپ معذور نہیں تھے آپ شراب پی کے ڈرائیونگ کریں بندہ مار دیں پوری پوری دیت لی جائے گی آپ سے اسلام میں شراب قابل معافی نہیں ہے نشہ قابل معافی نہیں ہے پوری دنیا میں ہے قابل معافی نشے کی حالت کے بغیر جرم اور نشے میں جرم کی نوعیت میں فرق ہے اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے اور جو شراب پی کے طلاقیں دیتے ہیں ان کی عورتیں کہتے ہیں فتوہ لے کر آؤ طلاق نہیں ہوئی ہے میں کہتا ہوں کہ شکر کرو ہو گئی ہے شکر کرو کیونکہ آج اس نے شراب پی کے طلاقیں دی ہیں کل بھیجا بھی اڑا سکتا ہے چاکو بھی مار سکتا ہے اور سوری کر لے گا جیسے طلاق دینے کے بعد جب ہوش آتا ہے سوری بیگم میرا ارادہ نہیں تھا کلگلہ بھی کاٹ سکتا ہے اور کہہ گا میرا ارادہ نہیں تھا شرابی تو پی کے دیئی دے تو زیادہ اچھا ہے جان چھوٹی ڈرائیونگ میں جو آپ بائیکوں والوں کو فاسٹ ٹریک پہ چلانے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے بندو تم اپنی بیوی بچوں کو بٹھا کے تم فاسٹ ٹریک پہ چلا رہے وہ ذرا سی بائیک سلپ ہوئی کراچی کا کنٹینر اسٹیکر بنا کے نکلے گا سب کو چپکا کے نکل جائے گا آپ تو کہلوگے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو بائیک پہ بٹھا کے لے جا رہا تھا میرا ارادہ ان کو مارنے کا نہیں تھا یہ کافی نہیں ہے نہ مارنے کا ارادہ ہو یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے میرا مارنے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ یہ ضروری ہے کہ میں نے ایسا کام کیا کہ پتہ لگ رہا تھا کہ میں ان کو کی زندگی چاہتا ہوں آپ کیوں فاسٹ ٹریک پہ چلا رہے ہو بائیک کو آپ کنارے پہ کیوں نہیں چلا لیتے لینڈ کروزر الٹے ہاتھ سے گزر رہی ہوگی اور پٹ پٹی سی بائیک ہیں وہ فاسٹ ٹریک پہ چل رہی ہوگی تو کیا ایسا شخص نبی کی نظر میں مومن ہو سکتا ہے جو اپنے بیوی بچوں کو اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا رہا ہو آپ ذرا زیاؤدین اور عباسی شہید ہسپیٹل کے باہر جا کے کھڑے ہو امرجنسی وارڈ میں ہر تھوڑی دیر میں کسی موٹر سیکل والے کا جنازہ آ رہا ہوگا کسی کا سر پھٹا ہوئے کسی کی ٹانگ کا ٹی وی ہے ہر تھوڑی دیر میں ہیلمٹ تو پہننا ہی نہیں ہے نا اور جو ہیلمٹ پہنے جا رہے ہیں اس سے بہتر ہے نہ پہنتے یہی ہیلمٹ سر میں گھستا ہے اتنے سستے سستے ہیلمٹ جو صرف پولیس والے کے چالان سے بچا سکیں آپ کو تو شوپر چڑھا لو بھائی تربوس کا چھلکا نا تربوس کاٹو درمیان سے گودہ نکالو پہن کے چلے جاؤ چالان پھر بھی نہیں ہوگا آپ کا پیسہ ہی نہیں خرچ کر رہے ہیں اپنی جان پہ اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچانا ضروری رہی ہے تو صرف اس لیے نہیں کہ چالان ہو جائے گا اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف ہوگی آپ کے لیے وہ گاڑی چلانا جائز بولو نا نہیں ہے کیوں دھومے دھوموں کے موں میں تھوپ رہے ہو جب وضو کرتے ہو تو بلغم کے تھپڑے دیواروں پہ مچ چپکاو اللہ کا واسطہ بلغم جو ہے نا جگہ پہ پھیکیں پانی سے بہا دیں اسے اگلا نمازی جو نشان دیکھے گا نا وہاں اگر انسان کا بچہ ہوگا تو تکلیف ہوگی اس کو پیدائشی بھنگی ہے تو اعلق بات ہے ذرا سب ہی اس کے اندر سنس ہوگی تو وہ بلغم کے تھپیڑے کا سن کے جب تکلیف ہو رہی ہے تو دیکھ کے ہوگی کے نہیں ہوگی بہت سے نمازی بھائیوں کو دیکھا ہے پان کی پیکیں نسوار کی پھٹکیاں ایسے ہی پڑی ہوتی ہیں تو یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو راستے میں قضائے حاجت کرتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے لانت والی چیزوں سے بچو جس پر براہراس اللہ کی لانت ان میں ایک سایہ دار درخ کے نیچے قضائے حاجت کر دینا کیونکہ وہ بیٹھنے کی جگہ ہے آپ نے وہیں پیشاپ کر دیا وہیں کوئی قضائے حاجت کر دی تو ایسے ہی قضائے حاجت کیا وضو خانہ بھی ایک مشترک چیز ہے نا اس میں پان کی پی کے پھیک کے چلے جانا پان والوں کو دیکھیں وہی ادھر لگ رہا ہوتا ہے وہی نوٹ پر ٹھپے لگ رہے ہوتے ہیں آنکھ ابھی اتنے لوگوں نے اس پر تھوک لگایا ہے تم لگا رہے ہو پتہ نہیں کون کون سے جراسکیم تمہارے پیڑ میں جا رہے ہیں تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے عمل سے دوسرے کو تکلیف بولو تو عقیدت ہونی چاہیے محبت ہونی چاہیے اسٹائل وہ ہو جس سے سامنے والے کا خیال ہو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنائے کرتے ہیں بس ہی بتا کے بیان ختم کرتا ہوں کہ ایک مرید تھا اپنے پیر کو جوتیں نہیں اٹھانے دیتا تھا وہ کہ ہماری موجودگی میں پیر صاحب چپل اٹھائیں یہ ہماری غیرت کے خلاف پیر صاحب میں توازوں کا غلبہ تھا وہ متوازے تھے وہ چپل اٹھانے نہیں دیتے تھے کسی کو ان کو شرم آتی تھی اس سے پیر صاحب نے چپل اٹھا لی مریدنے کا یہ نہیں ہو سکتا یہ ہماری غیرت کے بولو خلاف چپل پگڑی پیر صاحب نے چھوڑی ہاتھ مروڑا بیچارے کی کبازو الگ ہو گیا پیر صاحب کا اور چپل بغل میں دبا کے بولا ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ پیر کی موجودگی میں ہمارا پیر اپنا چپل خود اٹھائے یہ غیرت کے خلاف نہیں یہ کہ اس کی کلائی کی واٹ لگ گئی ہے تو بعض دفعہ عقیدت محبت اس اسٹائل کی ہو رہی ہے کہ اگل ایک ہی واٹ لگ جائے آپ کی محبت میں کمی نہ ہے میں بکریاں بھی چراتا ہوں مجھے بڑا شوق ہے آج کل بکریاں مجھے شوق ہے چرانے کا لیکن وہ بھی اپنی چرہ پاتا میں وہ بھی اب یا تو ہلیا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کیپ پہنے کالا چشمہ لگائے رومان لپیٹے کیپ پہنے اس میں سیو ہوتا ہے لیکن اس میں اگر کوئی پہچان لینا اس سے بڑا سکینڈل بن جائے گا چشمہ لگا کے پتہ نہیں کوئی فلم دیکھنے تو نہیں جا رہے مفتر صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں تو اس لیے بھائی سکون کی زندگی گزارنی چاہیے دوسروں کو بھی سکون دو خود بھی ہسی خوشی زندگی گزارو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی طورت زندگی گزارو